چینئی سوپر کنگز آئی پیل دوہزار تیس کی پہلی فائنلس ٹیم کو ابھی سے ستانے لگ گیا ہے ممبئی انڈیاز کو فائنل میں کھیلنے کا خوف ایسا کہنا ہمارا نہیں ہے یہاں پر ایسا کہنا ہے چینئی سوپر کنگز کے خود ایک چیمپین کھلاری کا جو ان دنوں چینئی سوپر کنگز کی ٹیم کا ہی حصہ ہے تو آخر کار اس کھلاری نے ایسا پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ فائنل میں ہمارے ساتھ میں جو مرزی ٹیم بھلا ہی آ جائے لیکن سامنے بس نہ ہو ٹیم وہ ایک نام ہے ممبئی انڈیاز کا تو کس نے کیا کچھ ایسا کہا ہے اس کے بارے میں دیں گے آپ کو تمام جانکاری اس ویڈیو میں ان تک بنے رہیے گا ہمارے ساتھ سپورٹس یاری کے چانل پر ہیں آپ ہم سبھی نے دیکھا پہلے کالیفائر کے اندر جہاں چینئی سوپر کنگز کی ٹیم نے پندرہ رنوں کے اندر سے گجرات ٹائٹنز کو ایک بڑی ہار ان کے ہاتھوں میں تھمائی اور اسی کے ساتھ آئی پیر کے سولوے سیزن کی پہلی فائنلسٹ بڑی مہیندر سنگھ دھونی کی چینئی سوپر کنگز کے ٹیم لیکن جب وہ مقابلہ ختم ہوا اس کے بعد چینئی سوپر کنگز کے کوچک سٹاف کا ان دنوں حصہ چل رہے ان کے پور چیمپنین کھلاری ڈوین براو نے سٹار سے بات چیت کرتے ہوئے اسے ایک بڑی بات کا کھلاسہ کیا کہ ہمارے سامنے فائنل میں جو مرزی ٹیم آئے لیکن ممبئی انڈیس نائٹ اسے میں پرسنل ہی کافی زیادہ ڈر رہا ہوں یہاں پر دوین براو کا کچھ ایسا کہنا بلکل لازمی بھی ہے کیونکہ آج تک ممبئی انڈیس اور چینئی سوپر کنگز آئی پیر کے اتحاس میں چار مرتبہ فائنلز میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہیں جس میں سے چار میں سے تین بار ممبئی انڈیس کو جیت ملی ہے سب سے پہلے سال تھا دوہزار دس کا سی ایس کے ایم آئی کا فائنل تھا وہاں چینئی کی ٹیم جیتی جبکہ اس کے بعد دوہزار تیرہ دوہزار پندرہ اور دوہزار انمیس کے فائنل کے اندر جب یہ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے تھیں تب ہمیشہ روہیت شرما کی کپتانی میں ممبئی انڈیس کی ٹیم کو چینئی سوپر کنگز کے سامنے جیت ملی ہے حالانکہ براو کا یہ بیان آیا تھا کوالیفائر ون ختم ہونے کے بعد لیکن اس کے اگلے دن جہاں ہم نے دیکھا بیتی شام کو ہوا مقابلہ لکھنو سوپر جائنٹس اور ممبئی انڈیانس کا جہاں پر جی ممبئی انڈیانس نے ایسا دمدار پرفارمنس کر کے دکھایا ہے کہ صرف 101 کے سکور پر لکھنو سوپر جائنٹس کو آل آؤٹ کر دیا اور ایک گرانڈ اینڈری کی ہے سامنے ممبئی انڈیانس نے دوسرے کوالیفائر کے اندر حالانکہ اب یہاں پر ہم بات ضرور کر رہے ہیں چینئی سوپر کنگز اور ممبئی انڈیانس کی جو اس آئی پیر کے اتحاس کی دو سب سے سفل فرانچائز ہیں لیکن ہم یہاں کسی بھی طرح سے رائٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کو کیونکہ دیفنڈنگ چینپینز گجرات کی ٹیم ہے اور گجرات کا مہلے سامنہ ہونا ہے ممبئی کے ساتھ دوسرے کوالیفائر کے اندر اب یہاں سے چینئی سوپر کنگز والے تو یہی چاہتے ہیں اگر ٹوین براو کی بات کو مانا جائے کہ ان کو فائنل میں بھلا گجرات ٹائٹنز مل جائے لیکن ممبئی انڈیانس نہ ملے کیونکہ ممبئی انڈیانس نے اس سے کہنے اتحاس میں تین بار جو فائنل میں مارتی ہوئی ہے چینئی سوپر کنگز کو اس کے چلتے چینئی سوپر کنگز کو کہیں نہ کہیں اس بات کا ڈر ضرور ستا رہا ہے لیکن آپ لوگ ہمیں بتائیے کمنٹ سیکشنز میں ممبئی انڈیانس کے فانس چینئی سوپر کنگز کے فانس گجرات ٹائٹنز کے فانس کیا لگتا ہے آپ کو اس بار 28 مئی کو فائنل کے میدان پر کون سی دو ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی چینئی سوپر کنگز تو کنفرم ہو چکی ہے لیکن کیا ہاردک پانڈیا اپنی پورٹ ٹیم کو دے پائیں گے بات یا پھر روحوید شرما ایک مرتبہ پھر سے جیت کا پیغام پڑھتے ہوئے پہن جائیں گے فائنل میں اور چینئی سوپر کنگز کے سامنے آگھڑے ہوں گے آئی پیر کے سولویں سیزن کی ٹروپی کے لیے کیا لگتا ہے آپ کو کون سی دو ٹیمیں جائیں گے فائنل میں دیجئے اپنے رائے ہمیں کمنٹ سیکشنز میں اور ساتھ ہی میں سبسکرائب کر دیجئے سپورٹس یاری کے چینل کو ڈسکرپشن اور پنٹ کمنٹ پہ لنک موجود ہے مائی لیون سرکل کا وہاں سے جائیں مائی لیون سرکل کی آپ کو کر لیجئے ڈاؤنڈوڈ اور ساتھ ہی میں فالو کر لیجئے ہمیں فیس بک پہ ابھی کے لیے دیجئے جوزت جے ہم جے بھارت